اسلام علیکم غنونی غیر اسلامی غیر اخلاقی تو مجھے واقعی بڑا غصہ آ گیا تو اب میرے کافی دوستوں نے فون کیا ہے کہ وکیل صاحب غصہ نہ کرو آپ کی غصے والی عمر نہیں ہے یعنی کہ میری عمر غصے والی نہیں ہے یہ تو اچھی بات آپ نے بتا دی ہے تو یہ پھر میں نے چائے بنائی میں نے کہا آپ کو ذرا گھومتی چائے دکھا دوں مزا آ رہا گھوم رہی ہے ذرا لائٹ موڈ میں لیکن آج میں لائٹ موڈ میں بھی جو باتیں کروں گا وہ صحیح باتیں کروں گا لائٹ موڈ میں بھی تو آپ بھی پریشان نہ ہوں دیکھیں شیخ رشید صاحب نے وہ تو میں نے ان کے اوپر بات کی تھی اور بھی بڑی باتیں کی ہیں کہ دیکھیں جی اس دفعہ اسی حل کا ہاتھ نہیں رکھنا اسی ہتھوڑا رکھنا ہے دیکھیں یہ اس سے دیکھیں ان کی ذہنیت دیکھیں کہ اسی ہتھوڑا رکھنا ہے ہاتھ نہیں رکھنا پچھئی دفعہ مولانا فضل ماند سے اسی حل کا ہاتھ رکھے ہتھوڑا رکھنا ہے پھر وہ جی دہشتگردی بھی ہو سکتی ہے یہ دھمکی بھی دی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو دوستو پکی بات ہے کہ یہ فستائی حکومت ہے یہ فاشسٹ حکومت ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے جیسے اپوزیشن کا ساری اپوزیشن کا یہ الزام ہے کہ یہ اب فوج کو اپوزیشن کے ساتھ لڑانا چاہتی ہے منصوبہ بندی کے ساتھ اور بالکل بات ٹھیک ہے آشیخ رشید نے کہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے جس کے اوپر مجھے غصہ بھی آیا کہ جناب اپوزیشن یہ نہ سمجھے کہ فوج سوئی ہوئی ہے یعنی کہ یار یہ کیسے گھٹیا ذہن ہے قسم خدا کی ان کے کہ انہوں نے فوج کو بالکل ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور فوج کو اس بات کا پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں کسی بھی پاکستانی کی حکومت آ جائے میری آ جائے فوج میرے ساتھ ہے آپ کی آ جائے فوج آپ کے ساتھ ہے نواز شریف کی آ جائے زرداری کی آ جائے کسی کی بھی آ جائے فوج اس کے ساتھ ہونی چاہیے اب سمجھ نہیں آتی کہ جناب یہ کس بات پہ اتنا شیخ رشید اور یہ ٹائیں ٹائیں کر رہے ہیں اور ادھر دیکھو جی گجرہ والا میں جلسے کی اجازت نہیں دے رہے میں کہہ رہا ہوں یہ ہٹلر کی حکومت ہے فاشسٹ کی حکومت ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے ان کی آپس میں بھی کوئی تعل میل نہیں ہے اب حکومت نے جو ہے نا وہ ٹک ٹاک پہ پبندی لگائی ہے تو ابھی فوات چودری کا میں بیان پڑ رہا تھا کہ یہ پبندی غلط ہے تو بات یہ ہے کہ سر جب وہ کوئی ملک اور پاکستان اور اس طرح کی جو ہم آئینی قانونی باتیں دیکھتے ہیں ہم روز کیس جیتے ہیں ہارتے ہیں بیعث کرتے ہیں آج تک کبھی میری چونتیس تینتیس سالہ وقالت میں جائج صاحب سے کبھی تو تو میں میں نہیں ہوئی ہم کبھی کیس ہار کے بھی ہنس کے آر جاتے ہیں جیت کے بھی ہنس کے آ جاتے ہیں مخالف وکیل سے بھی ملتے ہیں سارا کچھ ملتے ہیں تو وہ ہمارا ایک اور چیز ہوتی ہے اب جب یہ ملک اور پاکستان کی بات آتی ہے نا تو وہاں پہ تھوڑا سا جذباتی ہونا پڑتے ہیں ہو جاتا ہوں میں مانتا ہوں کہ میں ادھر جذباتی ہو جاتا ہوں جب پاکستان کی بات آتی ہے جب ملک کی بات آتی ہے ہم اپنی آنکھوں سے ملک کو ڈوبتے ہوئے آسانی سے تو نہیں دیکھ سکتے سر آواز بلند کرنا ہمارا حق ہے ہم نے اپنے آپ کو پیش کی ہے کہ میں جی جسٹس پارٹی کا لیڈر ہوں میں یہ ملک میں کام کرنا چاہتا ہوں میں نے خود اپنے آپ کو پیش کی ہے تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ہر چیز کا نوٹس لوں اور کروں ابھی چاہے کہ میں نے ایک سپ نہیں لیا سارا جی مجھے کہو تو صحیح کہ چاہا دا سپوی لے لو ملک جی چاہے کا کلر اور نکھر گیا جی دیکھو دیکھو بڑے لوگ چاہے کا سار انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ کہنے نے ملک صاحب تسیسان میں انتظار بھی بڑا کران دے ہو آج تو ویسے آپ کو پتہ ہے سیچڈے ہے نا جاگنے کی رات ہے اور خاص طور پر آپ سب لوگ فون کر سکتے ہیں لیکن جو جن کے وہاں دن ہے نا امریکہ کینیڈا برطانیہ روس ان کے لیے خاص طور پر ہے کہ وہ وہ ضرور کال کریں ان کی کال میں سنوں گا بھی صحیح اور جو میں کال نہیں نہ سن رہا ہوتا وہ انٹینشل نہیں ہوتی وہ کال پہ کال آ رہی ہوتی اس لیے وہ سنی نہیں جا رہی ہوتی تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں سار جی آپ پھر فون نمبر کیوں دیتے ہیں جب سن نہیں سکتے اور فون نمبر میں اکثر دیتا ہوں تو نئے دوستوں کے لیے پھر ہر دفعہ درابی دیتا ہوں کہ 03 00 472 5752 اس کے اوپر آپ کال کریں گپ شپ لگائیں گے کوئی بھی ہو دو تین منٹ کی میں آپ سے بات کر سکتا ہوں آرہے ہیں آرہے ہیں اچھا جی وہ میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا اب ایک اور بات کرنے لگا ہوں میں آج آرمی چیف صاحب نے پاسنگ آؤٹ پریٹ پہ گئے ہوئے تھے کمر جوید باجوہ صاحب تو یہ ہر چھے مہینے کے بعد وہاں ہوتی ہے پاسنگ آؤٹ پریٹ بتا ہے سال میں دو دفعہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں کیڈٹس تو کبھی کوئی خبر آئی نہیں کوئی آئی بھی ہو تو ایسے خبروں کی ہو اینڈ پہ ٹیل پہ بتا رہے ہوتے ہیں لیکن آج ہر ٹی وی چینل نے پانچ پانچ منٹ جو ہے کمر جوید باجوہ کو دکھایا گیا ہے تو یہ اور کوئی خاص اکیجن نہیں تھا یہ روٹین کا ہوتا ہے وہاں پہ روٹین کا ہوتا ہے میں نے میرے بھی دو بھانجے پاس آؤٹ ہوئے میں وہاں گیا ہوں میں نے دیکھا تھا وہاں سارا محول دیکھا ہے کاکول اکیڈمی میں تو وہ روٹین کی بات ہوتی ہے لیکن آج اس کو خصوصی امیت دی گئی ہے اور پھر آج باجوہ صاحب نے خصوصی دور پہ کہا ہے کہ ہم حکومت کی حمایت جاری رکھیں گے اور یہ کوئی ایسا اکیجن نہیں تھا کہ جس کے کوئی کسی نے سوال پوچھا ہو یا کوئی ایسی بات ہو لیکن انہوں نے کہا ہے یہ اور ٹی وی چینل والے بھی بڑے وہ بڑھ چاڑ کے اس کو دکھا رہے ہیں مطلب کہ یہ حکومت دکھا رہی ہے کیونکہ یہ حکومت اپوزیشن کا الزام ہے کہ یہ حکومت ہمیں فوج کے سامنے لاکھ کے کھڑا کر کے تو لڑانا چاہتی ہے یہ حکومت اور شیخ رشید کی پریس کانفرنس کر لیں آپ کو سو فیصد ثبوت مل جائیں گے اور عمران خان کے جو رات کو اس نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے پاس ساری رپورٹیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کی اور شاید خاکان عباسی نے کہا کہ اس کا میڈیکل مہینہ کرایا جائے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آئی ایس آئی کا کیا کام ہے کہ وہ وزیراعظم کے جو رپورٹیں کریں فائلیں بنائے ان کا تو کوئی کام نہیں نا یہ تو بہرحال یہ خود ہی آرمی کو انوالف کر رہے ہیں اور یہ باتیں ہوئی ہیں تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو میں آپ کو جلسے کی اجازت والی بات کر رہا ہوں یہ بھی مسلم بھی نون کی سستی ہے دیکھیں نا آج دس طریق ہے آج یہ ڈپٹی کمیشنر قرآن سنواللہ اور یہ سارے ملنے گئے ہیں تو اس نے کہا جی میں آتا ہوں دوبارہ وہ آیا ہی نہیں نہیں ملنے آیا اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بارہ طریق کو پھر دوبارہ اس کو ملیں گے کل گیارہ دوبارہ چھٹی ہے پرسوں بارہ بارہ پھر چار دن رہ جائیں گے ابھی تک یہ ان کو اجازت نہیں ملی یہ کام پہلے کرنے چاہیے تھے یہ کام ان کو جس دن ڈیسائیڈ کیا تھا آج سے پندرہ دن پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سولہ کو کجرہ والا میں جلسہ کریں گے تو ان کو اسی دن موف کرنا چاہیے اب اندہ کے جلسوں میں بھی ان کو پہلے ہی اپلیکیشن دے کے ان کی منظوری لے لینی چاہیے تاکہ جو جگڑا وگڑا جگہ کا ہے وہ پہلے ہو لے یہ حکومت فساد جاتی ہے شیخ رشید جیسے میں نے کہا یہ فسادی ہے تو یہ کسی بھی بہانے وہ کرنا چاہتے ہیں بلکل یہ بیان ان کا آج ٹھیک ہے رانہ سنو لگا کہ اگر ہم اجازت نہ دی تو ہم جی ٹی روڈ پہ جلسہ کریں گے یہی رویہ ہونا چاہیے یہ کیوں نہ ملے وہ اجازت ساری دنیا وہاں کر رہی ہے سارے یہ پی ٹی آئی والے کرنے کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہ اجازت ملے تو ان نے ٹھیک بیان دی ہے اور ایسا ہی دینا چاہیے بلکل وہاں کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ نہیں دے رہے اور اب جلسہ جی ٹی روڈ پہ ہوگا ہوگا اور اسی طرح اسلام آباد میں نہ کرنے دے تو انہیں کہیں جی آئیے جلسہ بنی گالہ میں ہوگا تو کریں وہاں پہ جا کے کریں پرامن جلسے کریں حکومت کا کام ہے جلسہ کرنے دے اسے کیوں نہیں کرنے دیتی حکومت اپنے خود ایک سو چھبیس چھبیس دن کے دھرنے ان کو یاد نہیں تو یہ میں نے آپ کو باتوں باتوں میں لائٹ موڈ میں باتیں بتا دی ہیں تو یہ بھی مسلم لیگ نون کی یہ کمزوری ہے کہ بلکل آخری دنوں میں جا کے اپلیکیشن دے رہی ہے وہ کہنے دے رہے نا کہ ویڑے آئی جانج تے ونو کڑی دے کان اب یہ میں نے بھی بڑی مشکل سے یہ معاورہ یاد کیا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اب اس کا جس جس کو مطلب آتا ہے وہ سمجھ لے کہ ویڑے آئی جانج تے ونو کڑی دے کان یعنی کہ براد پہنچ گئی ہے تو ابھی دھلن کے وہ کہہ رہے ہیں جی کان چھے دو اور اس میں یہ وہ کام ہو رہے ہیں یہ بھی آخری دنوں میں جو ہے نا جلسے کی منظوری لے رہے ہیں پہلے تم میں پتہ بھی ہے یہ حکومت ایسی ہے تو تم پہلے لو اجازت لو پندرہ دن پہلے لے لو اجازت اگر نہیں دیتے کچھ نا کچھ تو نکل آئے گا نا مسئلہ تو اس طرح عوام کنفیوز ہوتی ہے انتظامات میں مشکل آتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آج میں آپ کے لیے جاگ رہا ہوں آپ مجھے کال کریں میں ویلکم کروں گا ہم باتیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ شیئر کریں گے باہر کے جو دوست ہیں وہ خاص طور پر ان کو دعوت ہے تو بات کرنا چاہیں تو وہ کریں تو میں ان سب سے محبت کرتا ہوں اور وہ میرے سے محبت کرتے ہیں مجھے پتہ ہے پاکستان والے بھی کریں یار یہ نہ ہو کہ کہیں جی پاکستانی انہوں نہیں وہ زیادہ فکر ماندے ہیں ہمارے تو بہرحال آج کی یہ گرمہ گرمی تھی میں نے آپ کو ساری باتوں باتوں میں مزاق میں ہر چیز بتا دی ہے اگو تسی آپ ہی سیانے ہو سیانے نوں اشارہ ہی کافی ہوندے تھی گنا